بعض لوگ کفرِ ازگر اور کفرِ اکبر میں فرق نہیں کرتے ہیں یہ کیا مات ہے دیکھئے کفرِ ازگر کیا ہے نا یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے یہ کفر نہیں ہے اسے کفرن دونہ کفرین بھی کہتے ہیں حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر جو گناہ ہے یعنی گناہوں کے اندر ہے بعض گناہوں کے اندر لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہیں اس چیز کے تعلق سے وان کرنے کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے اس کی کئی مثالیں ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوق وقتالہو کفر مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا جنگ کرنا کفر ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث دیکھیں صحیح بخاری 7076 اب اس سے انڈرسٹینڈ کریے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے مسنے کری گئے پوائنٹ تھوڑا سے دھیہم دوں گے سمجھ میں آ جائے گی بار یہاں پہ کیا کہا گیا قتالہو کفر کسی مسلمان کے ساتھ قتال کرنا جنگ کرنا کیا ہے فائٹ کرنا یہ کیا ہے کفر ہے ہاں کفر ہے کہا گیا ہے لیکن آپ گوھر کریے سورہ حجرات کی سائد پر سورہ 49 آیت نبی نین وَإِن تَوَيْ فَتَانِ مِنَ الْمُومِنِي نَقْتَتَلُوا فَسْلِخُوا بَيْنَهُمَا اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کرے تو دونوں میں صلاح کرو دونوں میں صلاح کرو تو یہاں پر دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے یہ نہیں کہا کافروں کے دو گروہ کیونکہ وہ قتالہو کفر آیا حدیث میں مومن کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے لیکن پھر بھی دونوں کو مومن کہا گیا ہے دونوں کیا کر رہے ہیں آپس میں قتال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو گروہ اگر مسلمانوں میں آپس میں قتال کرے جنگ کرے تو دونوں میں صلاح کرو لیکن دونوں کو کیا کہا گیا ہے مسلمان کہا گیا پتا چلا کہ وہ کفر ہے لیکن وہ حقیقی کفر جو اسلام سے باہر کر دیتا ہے اس سے کم درجے کا کفر ہے یعنی گناہ ہے تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے جو لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ تقفیر یہ گناہ میں پڑھتے ہیں وہ لوگ بعض لوگ ہیں یہ فرق ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے گناہ ازگر چھوٹا گناہ اور ایک ہوتا ہے گناہ اکبر کبیرہ گناہ ہاں کبیرہ گناہ اور سغیرہ گناہ تو بعض لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے ہیں سغیرہ اور کبیرہ میں فرق ہے بعض لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کفرِ ازگر یعنی کہ وہ گناہ ہے اور دلیل آپ کے آنکھوں کے سامنے ایسے کئی دلائل ہیں ایک دلیل آپ کے سامنے ہے کلئر کٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سمجھ میں آریے بات کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قتال کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کفر کہا لیکن یہ ایسا کفر نہیں جس سے وہ مومن سے باہر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں کہا مومنوں کے دو گروہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے بعض لوگی جو کفرِ اکبر یعنی کہ ایسا کفر جو اسلام سے باہر کرتا ہے کفرِ ازگر جو چھوٹا کفر ہے جو اسلام سے باہر نہیں کرتا جو گناہ ہے اس میں جب فرق نہیں سمجھتے ہیں تو ویسے لوگ اس ٹاپک میں کیا کرنے لگتے ہیں تکفیر کا فتنے میں پڑھ جاتے ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ تھا تو کفرن دونا کفرن یہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم